میں ہوں آپ کی ٹیچر مبینہ باری اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک پر سائٹ ایک سیس یہی ویڈیوز اور اپ ڈیٹ کے لئے آپ ہمارے ویب سائٹ چیزے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہمیں ہمارے پیس بک پیس پر بھی فالو کر سکتے ہیں پچھری کلاس میں ہم نے فائل مینیو میں سے نیو سے لے کے کلوز تک کیا آپشن ڈسکس کیے تھے اور آج کی کلاس میں ہم سیو، سیو ایس، سیو ایس ٹیمپلٹ اور ریوارڈ کے آپشن کو دیکھیں گے اس وقت سیو کا آپشن ہائیڈ ہے کیونکہ ہمارے ڈاکومنٹ میں کچھ بھی وجود نہیں ہے جسے سیو کیا جائے سیو کا آپشن ہمارے پاس سٹینڈر بار میں موجود تھا اور وہاں ہم اس آپشن کو دیکھ چکے ہیں لیکن سیو ایس کا آپشن وہاں موجود نہیں تھا اب اس کلاس میں ہم ان دونوں آپشن کو دیکھنے کے ساتھ یہ دیکھیں گے کہ یہ دونوں آپشن آپس میں مل کر کس طرح سے کام کرتے ہیں سیو ایس کے بعد ہم سیو ایپشن کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں اور سیو کے بعد سیو ایس آپشن کو ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں پہلے میں یہاں پر کچھ بنا لیتی ہوں میں یہاں ایک ریکٹینگل ڈھو کر لیتی ہوں اور اس میں کلر فل کر دیتی ہوں اور بیسک شیپ میں سے یہاں پر ایک شیپ ڈھو کر لیتی ہوں میں یہ والی شیپ لے لیتی ہوں اور اس کو یہاں پر draw کر دیتی ہوں اور یہ shape draw کرنے کے بعد میں اس میں color fill کر دیتی ہوں اور اس کی ایک copy لے کر اس کو یہاں پر رکھوں گی یہ میں نے ایک object تیار کر لیا اب اگر میں اس کو save کرنا چاہتی ہوں تو first time چاہے میں save کا option استعمال کروں یا save as کا وہ same process ہی رہتا ہے میرے پاس same option ہی آتے ہیں اگر میں file menu میں آتی ہوں اور یہاں پر آ کر save option پر click کروں تو آپ دیکھیں میرے پاس اس طرح کی window آتی ہے اور یہاں save میں دیکھ سکتی ہوں کہ مجھے کس طرح سے save کرنا ہے میں اسے untitled one کے نام سے save کر سکتی ہوں یا کوئی نام دے سکتی ہوں اس کے بعد میں یہاں یہاں میرے پاس different format موجود ہے میں جس format میں بھی چاہوں اسے save کر سکتی ہوں اس کے بعد add title کا option ہے اگر میں اسے کوئی title دینا چاہتی ہوں تو دے سکتی ہوں اور اس کے بعد اگر اس file کو مجھے کسی کو بھیجنا ہے تو مجھے اس کا versions بھی بتانا ہوگا versions سے مطلب کہ یہ کس versions میں open ہو سکتی ہے اگر آپ اسے کسی latest versions میں save کرتے ہیں تو یہ پرانے versions میں open نہیں ہوگی اب جہاں جو versions مجھے show ہو رہے ہیں وہ میرے پاس 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 یہاں پہ show ہو رہے ہیں اور اگر میں اسے 2017 version میں save کرتی ہوں تو یہ 2017 یا اس سے latest versions میں تو open ہوگی لیکن اس سے پرانے versions میں open نہیں ہوگی تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسے کسی پرانے versions میں save کریں تاکہ وہ تمام latest versions میں open ہو چکے اگر میں اسے version 11 میں save کرتی ہوں تو یہ 11 سے لے کر اس کے اباب جتنے version ہے ان تمام میں open ہو جائے گی میں یہاں سے versions بھی set کر سکتی ہوں اگر تو میں نے اسے اپنے ہی computer میں save کر کے وہیں پہ open کرنا ہے تو مجھے version کو set کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی جس versions میں میں کام کر رہی ہوں وہ ہی select ہوتا ہے لیکن اگر مجھے کسی کو بھیجنا ہے تو پھر version کو select کرنا ضروری ہے یہ browse window میں نے save option سے open کی ہے میں اس کو close کر کے دوبارہ file menu میں آتی ہوں اور file menu میں آ کر save as پہ کلک کروں گی تو آپ دیکھیں میرے پاس same window آئی ہے اس میں کوئی فرق نہیں جب ہم first time اپنا document save کرتے ہیں تو ہم save option سے save کریں یا save as option سے کوئی فرق نہیں ہوتا لیکن جب ہم اپنے document کو ایک دفعہ save کرنے کے بعد دوبارہ save کرتے ہیں کسی اور type میں یا اس میں کوئی مزید work کر کے اس میں save کرتے ہیں تو تب یہ دونوں option different work کرتے ہیں میں اس کو close کر کے اس کو save option سے ہی save کروں گی میں file menu میں آوں گی اور save option پہ کلک کر کے یہاں سے اس کا نام yellow رکھ دیتی ہوں اور نام رکھنے کے بعد اب مجھے یہاں سے decide کرنا ہے کہ میں اسے کہاں save کرنا چاہتی ہوں میں اسے document میں save کرنا چاہتی ہوں کسی drive میں save کرنا چاہتی ہوں یا desktop پہ میں یہاں سے decide کر سکتی ہوں میں desktop select کروں گی یہاں پہ desktop select کرنے کے بعد میں save option پہ کلک کروں گی تو اب یہ میری file yellow کے نام سے as a cdr file save ہو چکی ہے اور یہاں اس کا نام document1 سے change ہو کر yellow.cdr ہو چکا ہے اور اگر میں اپنے software کو minimize کروں تو آپ دیکھیں yellow کے نام سے یہ file میرے پاس save ہو چکی ہے میں دوبارہ corral draw میں آتی ہوں اب اگر میں اس میں کوئی changing کرتی ہوں اور changing کر کے save option use کروں تو جو change میں نے کیا ہے یہ software مجھ سے location نہیں پوچھے گا جس location پر بھی میری یہ file save ہوگی وہ change کو بھی وہاں پر save کر دے گا لیکن اگر میں save as option use کروں گی تو وہ دوبارہ مجھ سے location بھی پوچھے گا مجھے اس سے rename بھی کرنا ہوگا اور میں اسے کسی نئے نام سے یا کسی نئے forward سے save کر سکتی ہوں اب آپ دیکھیں اگر میں اس میں change کرتی ہوں میں basic shape میں سے ایک hard shape play کر یہاں پر drop کر دیتی ہوں اور اس میں red color fill کر دیتی ہوں اور red color fill کرنے کے بعد اب اگر میں اس کو save کرنا چاہتی ہوں تو میں file menu میں آ کر یہاں سے save option پر click کروں گی تو یہ change اس میں save ہو چکا ہے میں آپ کو یہاں سے minimize کر کے دکھاتی ہوں تو آپ دیکھیں یہ اس کی backup file ہے اور جو نئی file جس میں ہم نے یہ change کیا تھا یہاں پر save ہو گئی location پوچھے بغیر اس software نے اس کو save کر دیا اب اگر میں اس میں مزید changing کر دیتی ہوں میں یہاں اس hard shape کی ایک اور copy لے کر اسے یہاں پر رکھ دیتی ہوں اور میں چاہ رہی ہوں کہ یہ جو میں نے copy لی ہے یہ الگ سے کسی اور نام سے save کروں اور یہ option اسی location پر save نہ ہو مجھے اس کی دو copies چاہیے ایک میں ایک hard shape ہو اور دوسرے میں دو hard shape ہو تو اس صورت میں میں file menu میں آؤں گی save as option پر آؤں گی تو آپ دیکھیں وہ مجھ سے دوبارہ location پوچھ رہا ہے اگر میں یہاں پر save option use کرتی تو وہ مجھ سے location پوچھے بغیر اس کو وہی پہ save کر دیتا جہاں پہ میری پہلی file save ہے اب میں یہاں اس کو rename کر سکتی ہوں میں اس کو y2 نام دے دیتی ہوں اور اس کو desktop پہ save کر دیتی ہوں save کرنے کے بعد میں اپنے اس option کو minimize کروں گی تو آپ دیکھیں y2 کے نام سے یہ file save ہو چکی ہے اگر میں ctrl s کرتی تو وہ location پوچھے بغیر اس کو save کرتا اور یہاں سے میں اس کا format بھی change کر سکتی ہوں جیسے آپ دیکھیں میں یہاں file menu میں دوبارہ آؤں گی اور save as option پر کلک کروں گی اور یہاں سے میں اس کا نام تو y2 ہی رہنے دیتی ہوں لیکن یہاں پر میں اسے کسی اور format میں save کرنا چاہتی ہوں میں اسے as a adobe illustrator file کی طور پر save کر دیتی ہوں اور یہاں سے save option پر کلک کروں گی تو میرے پاس اس طرح کی window آئے گی یہاں سے میں setting کر سکتی ہوں کہ مجھے current document کو save کرنا ہے current page کو fill our current document set ہے اور export text as اسے as a text file مجھے export کرنا ہے یا as a curve یہاں سے میں setting کرنے کے بعد ok کر دوں گی ok کرنے کے بعد اب میں یہاں سے اپنے software کو minimize کروں گی minimize کرنے کے بعد آپ دیکھیں y2 کے illustrator file یہ میرے پاس save ہو چکی ہے اب اگر میں اس کو open کروں تو آپ دیکھیں یہی میری file illustrator environment کے ساتھ open ہوئی ہے اب میں illustrator میں اس میں تمام work کر سکتی ہوں اس میں کچھ نئے add کر سکتی ہوں اس کے color change کر سکتی ہوں فی الحال میں اس کو close کر دیتی ہوں اور close کرنے کے بعد دوبارہ اپنے coral کی طرف آتی ہوں آپ save as option پہ جتنی دفعہ بھی کلک کریں گے آپ کے پاس browse window ہی آئے گی اور آپ کو اسے الگ الگ format میں save کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ save as option سے save کریں یا save option سے ایک دفعہ save کرنے کے بعد جب آپ save option پہ کلک کریں گے تو جو بھی change آپ نے کیا ہوگا وہ خود بہت اسی location پہ save ہو جائے گا browse window آپ کے پاس نہیں آئے گی اس کے پاس save as template ہے اس کے لئے میں اسی کو as a template save کروں گی اور میں اس میں کچھ لکھ بھی لیتی ہوں میں یہاں پر اپنے mouse کا کرسل لاتی ہوں cap lock on کر کے abc لکھ لیتی ہوں اور اس کو select کر کے bold کر دیتی ہوں اور اس کے size کو تھوڑا سا بڑا کر دیتی ہوں اور اس کے بعد ہم save as template option کو دیکھیں گے اور یہ بھی ہمارے لیے بہت useful option ہے جب آپ practically مارکٹ میں بیٹھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ wedding card design کر رہے ہیں business card design کر رہے ہیں تو ہر دفعہ آپ card design کرنے نہیں بیٹھتے آپ ایک design ready کر لیتے ہیں جو basic ہوتا ہے یا ایک basic template ready کر لیتے ہیں اس کا size وغیرہ لے کر اس کا template بنا دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ اسے ٹھوڑی changing کر کے اسے use کرتے ہیں جیسے آپ نے wedding card لیا ہے اور ایک design آپ نے تیار کر لیا ہے آپ ہر دفعہ اسی design کو تیار نہیں کریں گے آپ 5-10-20 design تیار کر کے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں آپ clients آتے ہیں آپ ان کو design دکھاتے ہیں اور ان میں سے جو بھی design ان کو پسند ہوتا ہے وہ آپ template میں سے لے کے change کر لیتے ہیں especially جب wedding card پہ آپ کام کر رہے ہوتے ہیں customer کی اپنی پسند ہے کہ وہ کونسا card پسند کرتا ہے لیکن آپ کے پاس ایسی کوئی restriction نہیں ہوتی کہ جو card آپ نے ایک کو بنا کے دیا ہے وہ دوسرے کو نہیں دے سکتے جیسے اگر آپ logo بناتے ہیں اور جو logo آپ بنا کر ایک company کو دیتے ہیں آپ same ویسا logo کسی دوسری company کو نہیں دے سکتے ایک ہی logo کو اپری sale نہیں کر سکتے لیکن اگر آپ wedding card بنا رہے ہیں تو اس میں ایک card کا design آپ جتنی بھی customer کو sale کریں دوسرا customer اس پہ اتراز نہیں کر رہا ہوتا ہاں وہاں ڈیٹیل آپ کو لگ دینی ہوتی ہے جیسے جو couples marriage کر رہے ہیں ان کے name ان کے relative کے name father mothers وغیرہ کے name timing وغیرہ اور place وغیرہ جہاں پہ شادی ہو رہی ہے تو اس طرح کی ڈیٹیل آپ کو change کرنی ہوتی ہے تو آپ template بنا کے save کر لیتے ہیں اور just اتنی سی changing کرنے کے بعد آپ کا card ready ہو جاتا ہے یا جیسے آپ business card کا ایک template بنا لیتے ہیں آپ suppose کریں یہ ایک business card ہے اور اسے میں نے as a template save کرنا ہے تو میں file menu میں آؤں گی اور یہاں سے save as template پہ click کروں گی save as template پہ click کرنے کے بعد میں اسے کوئی بھی نام دے سکتی ہوں میں اسے temp نام دے دیتی ہوں اور اس کے بعد آپ یہاں سے اگر کوئی setting کرنا چاہتے ہیں تو کر دیں otherwise یہاں پہ آپ کو setting کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی جو default setting ہے وہ ہی رہنے دیں اور اس کے بعد آپ save option پہ click کر دیں اور یہاں پر اگر آپ name دینا چاہتے ہیں تو دے دیں میں یہاں پر اس کو temp نام دوں گی اور اس کے بعد اگر آپ کے پاس زیادہ sided ہیں تو وہ sided آپ یہاں سے decide کر سکتے ہیں میرے پاس single side ہی ہے تو میں single side ہی رکھوں گی اگر میرے پاس double side ہوتی جیسے business card کی دو side ہیں تو میں double side رکھتی تو وہ دونوں side اس میں save ہو جاتی اور اگر ایک سے زیادہ side رکھنا چاہوں تو میں رکھ سکتی ہوں اس کے بعد اس کی folding کتنی ہے تو یہاں سے two folded ہے three folded ہے four folded ہے آپ decide کر سکتے ہیں اور اگر ان میں سے آپ کی کوئی folding نہیں ہے آپ کا page single ہے تو آپ none select کر دیں اس کے بعد template category ہے کہ آپ اس سے category میں رکھنا چاہتے ہیں اور یہاں سے آپ category decide کر سکتے ہیں تو میں اسے as a business card save کر رہی ہوں اگر میرے پاس کوئی اور category ہوتی جیسے آپ دیکھیں advertisement, brochures, business stationery, certificates ہیں یہاں جو بھی option موجود ہیں وہ آپ use کر سکتے ہیں میں اسے as a business card use کر سکتی ہوں اس کے بعد industry ہے کہ یہ کس industry سے related ہے تو میں یہاں سے education select کر لیتی ہوں اور اس کے بعد میں یہاں سے اوکے کر دیتی ہوں اب یہ as a template میرے پاس save ہو چکا ہے اب اگر میں file menu میں آتی ہوں اور یہاں سے new from template کے option پہ کلک کروں اور یہاں سے my template پہ آؤں تو جو template میں نے save کیا ہے آپ دیکھیں یہاں پہ save ہو چکا ہے اب میں اسے جتنی دفعہ چاہوں open کر سکتی ہوں اور اس میں work کر سکتی ہوں اسے open کرنے کے لیے میں اس پہ کلک کروں گی تو یہ میرے پاس open ہو جائے گا اب آپ دیکھیں یہ میرے پاس پہلے والی file موجود ہے اور یہ میرے پاس template موجود ہے اب یہاں میں اس میں جو بھی changing کروں گی وہ میرے original template میں نہیں ہوں گی اب اگر میں یہاں پر اس heart shape کو delete کرنا چاہوں کر سکتی ہوں اس کی جگہ change کر کے میں اس کو یہاں پہ رکھ سکتی ہوں اور اگر میں اس text کو change کرنا چاہوں تو میں یہاں پر text menu میں آؤں گی اور backspace سے اس کو remove کر کے EFS لکھ لیتی ہوں تو آپ دیکھیں یہ اسی size میں لکھا گیا جس size میں میں نے abc لکھا تھا یہ bold ہے کیونکہ abc کو میں نے bold کیا تھا اگر آپ اس کے size کو change کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں کیونکہ آپ ایک دفعہ design بنا کر رکھ لیتے ہیں اور اس کو template میں وہ save رہتا ہے اور آپ اسے جتنی دفعہ چاہیں لے کر وہاں سے use کر سکتے ہیں میں file menu پہ آؤں گی اور close option سے اس template کو close کر دیتی ہوں کے بعد میں file menu میں آؤں تو یہاں پر revert option ہی ہو رہا ہے میں اس کو close کر دیتی ہوں اور close کرنے کے بعد میں یہاں سے y2 نام کی اس file کو open کر لیتی ہوں اور اس کے بعد میں اس میں کوئی changing کر لیتی ہوں میں یہاں ایک polygon draw کر لیتی ہوں اور اس میں sky blue color fill کر دیتی ہوں اس کے بعد میں اس کی ایک copy یہاں پہ رکھ دیتی ہوں اور ایک copy یہاں پہ رکھ دیتی ہوں اس کے بعد میں اس سے ایک shape کو select کر کے اس کے color کو change کر دیتی ہوں یہ اس میں میں نے کچھ changing کر دی اس کے بعد میں file menu میں آؤں تو اب آپ دیکھیں reward option شو ہو چکا ہے reward option سے کیا ہوتا ہے اگر آپ نے کوئی file save کی ہے save کرنے کے بعد آپ نے اس کو open کیا ہے اور اس پہ کچھ کام کیا ہے لیکن کام کرنے کے بعد آپ واپس اسی position میں آنا چاہتے ہیں جس position میں یہ file اس وقت تھی جب آپ نے اسے save کیا جو نیا کام کیا ہے وہ apply آپ نے ہی کرنا چاہتے اگر manually ہم اس change کو واپس set کرنے لگیں تو ہمیں کافی time لگتا ہے جیسے اگر میں ان کو delete کرنے لگوں تو میں ان کو one by one select کر کے delete کروں گی اور پھر اس کو select کر کے اس کا color change کروں گی یا اس میں اگر کچھ delete کر دیا ہے تو اسے واپس بناوں گی جیسے اگر میں اس کو select کر کے delete بھی کر دیتی ہوں تو اب اگر میں واپس original حالت میں لانا چاہوں تو مجھے ان کو delete کرنا پڑے گا اس کے color کو change کرنا پڑے گا اور یہاں ایک اور heart shape بنانا پڑے گی لیکن یہی کام میں reward option سے کر سکتی ہوں میں فائل menu میں آؤں گی اور reward option پہ کلک کروں گی اب یہاں یہ software مجھ سے پوچھ رہا reward my document dextrop to dot cdr to last saved version کہ آپ نے جو crunch changes تھی ہیں ان کو ہتم کر دوں اور جو آپ کا last saved version سے ہے اسے اس میں convert کر دوں اگر میں یہاں پر ok کر دوں گی تو آپ دیکھیں میری یہ فائل بلکل ویسے ہو گئی جیسے اس وقت تھی جب میں نے open کیا تھا اگر آپ کو یہ class پسند آئی ہے تو like کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ share بھی کیجئے تاکہ وہ بھی سیکھ سکیں آپ اپنے questions اور views نیچے comment box میں لکھ سکتے ہیں اور اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو please subscribe کیجئے تاکہ آپ کو آنے والے ویڈیوز کا notification فوراں سے مل سکے